السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ گاؤں میں صرف ایک ہی مسجد ہے اور اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ کسی مخصوص فقہ کے ماننے والے ہیں مثلا وہ رفل ادین وغیرہ نہیں کرتے اور اسی طرح بدعات اور خرافات یا شرکیہ امور بھی ان کے اندر پائی جاتے ہیں تو کیا ایسے شخص کے پیچھے اہل حدیث شخص کی نماز ہو جائے گی محترم بھائی نماز ایک عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی جاتی ہے تو لہٰذا نماز کے لیے اسی شخص کو امام منتخب کیا جائے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جو سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والا ہو جس طرح آپ نے یہ سوال کے اندر پوچھا کہ گاؤں کے اندر صرف ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر بھی امام صاحب ایسے ہیں کہ جن کا عقیدہ بھی خراب ہے اور جو نماز بھی سنت کے مطابق نہیں پڑتے تو یاد رکھئے کہ نماز کے لیے یہ بنیادی شروط میں سے ہے کہ وہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے اور جو سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ سنت کے اوپر عمل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور وہی عمل قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا اگر امام صاحب رف الیدین نہیں کرتے تو آپ رف الیدین کریں گے لیکن یہاں پر یہ چیز ضرور ہے کہ اگر امام تیز رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو پھر آپ اس کے بیچے نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہ جو جامع ترمزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ کہا تھا کہ ارج فصلی فا انہ کلم تسلی تو وہ شخص جو ہے وہ تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا تو اگر امام تیز تیز نماز پڑھتا ہے تو آپ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اسی طرح اگر کوئی شخص بدات خورا فات یا پھر شرکیہ امور اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو تب بھی آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں بہتر یہ ہے کہ جو سلفی العقیدہ لوگ ہیں وہ کسی مخصوص گھر کے اندر نماز کا احتمام کر لیں یا پھر الگ سے اپنی مسجد بنانے کے لئے کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کے لئے ہسانیہ پیدا فرمائے آزا ما عندی اللہ آلم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ